ادارے عمران کے ساتھ کیوں ہیں اور آپ کے خلاف کیوں ہیں؟ یہ تو اپنی مسٹیک ہوگی کہ انہیں ایسا کیوں کیا تھا جی لیکن آپ کا کوئی خیال تو ہوگا آپ سوچتے تو ہوں گے آخر کیوں ہمارے خلاف ہیں؟ کیوں عمران کے ساتھ ہیں؟ آپ کی اپنا بھی توکر تجزیہ ہے؟ میرا خواہد یہ ہے کہ اس میں بین الرقامی دنیا کے ایجنڈی بھی شامل ہیں ملک کے اندر کی بھی یہ شیئر کر لیتے ہیں آپ اس میں اس میں بین الرقامی دنیا جو ہے نائن الیون کے بعد ایک تو اسلامی دنیا اسلامی اقدار اسلامی انسٹیوشنز مذہبی انسٹیوشنز ان کا رول یہ بہت زیادہ ان کی نشانے پر رہا ہے نمبر دو یہ کہ دنیا میں جو نئے بلوک بند رہے ہیں جس طرح پہلے ایک کمیونس بلوک تھا ایک مغرب کا سرمہ دارانہ بلوک تھا اب ہم ایک دوبارہ ایک کسیر المہوری ایک نظام کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں جو پاکستان کے اندر چائنہ کی سیپیک کے حوالے سے ایک پیکش تھا بہت بڑا اور اس کی بہت بڑی انسٹیوشنز وہ تو نواز شیف گورنمنٹ لائی تھی نواز شیف گورنمنٹ کا وہ پیکش بہت بڑا پیکش تھا تو اس کو سپوتاش کرنا اس کو سپوتاش کرنا اس کیلئے بین الرقامی دباؤ کا مقابلہ نہیں کرسکے ہیں تو ہمارے ادارے آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں سکے سمجھتے ہیں دباؤ قبول نہیں کرسکتے ہیں تو شامل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ یہ ہماری شکایتیں ہیں اس حوالے سے وہ ناراض بھی ہوتے ہیں بات رہا کہ ہم بیسی عظام کیوں لگا رہے ہیں لیکن ہم بہرحال جو کچھ سمجھتے ہیں اور جس کا ہم اپنے اقل کے بنیاد پر ادراک رکھتے ہیں اس کو ہم تفسر میں بھی لاتے ہیں یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں میں حضرت ستی سیاست نہیں کیا کرتا میں بڑی سنجید سیاست کرتا ہوں تو اگر اتنے بڑی باتوں کی وجہ سے تو پھر آپ کے جلسوں سے کیا فرک پڑے گا پھر تو وہ وامل تو اپنی جگہ پہ ہیں پھر تو آپ کی جلسوں سے کیا ہوگا اس میں لوٹنا پڑے گا پاکستانی مفاد اول ہے پاکستانی مفاد کے خلاف اگر کوئی ادارہ بھی حرکت کرتا ہے تو پاکستانی قوم اس کی اجازت کو نہیں دے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی